موسیقی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پرگرام میری پہچان آپ دیکھ رہے ہیں اے آروائے کیو ٹی وی پر میری پہچان میں جناب آج جو انوان لے کر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے صبر کی فضیلت اس تعلق سے ہم کلام کریں گے جناب صبر یعنی برداشت کرنا ثابت قدم رہنا ڈٹے رہنا اپنے مقصد پر اپنے قول پر کبھی کبھی اپنی اس راہ پر کے دین کی راہ میں اگر ہم جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی تانہ دے رہا ہے کوئی رکاوٹیں ڈال رہا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت شامل حال رہے گی کبھی کبھی مسائب پریشانیاں ایسی زندگی میں آتی ہیں تو ان کو بھی ایسے برداشت کرنا کہ یہ اللہ کی کوئی نہ کوئی مسلحت ہے اس کو برداشت کریں کہ اچھے دن بھی آئیں گے اللہ رب العزت بے شک ہمارے ساتھ ہے صبر کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اور اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ایمان والوں کو خاص طور پر مخاطب فرما کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے دعا اور صلات یعنی صلات اور صبر سے کام لینے کے لیے کے حوالے سے تلقیم کی گئی کہ صبر سے کام لیں دعا سے صلات سے کام لیں اور اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اب جناب جس طرح سے ہم صیرت مبارکہ کا متعلق کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے یعنی خاندان بنو حاشم نے کس طرح تین سال شہب ابی طالب کی گھاٹیوں میں گزارے اور اس قدر سخت وہ دن تھے اور وہ لمحات تھے کہ ہم اسے تصور بھی کریں تو ہماری روح کام جاتی ہے ایسی مثال کہیں تاریخ میں نہیں ملتی اس حوالے سے جو تین سال شہب ابی طالب میں گھاٹی میں گزارے ہو جس پریشانی میں جس تکالیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے وہ دن بسر کیے ہیں ان تمام چیزوں سے ہمیں صبر کی ہدایات ملتی ہیں کہ کس طرح ہم نے اس صبر کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے صبر کی فضیلت کے حوالے سے آج کلام فرمائیں گی مہمان شخصیات اور ہم جانیں گے کہ جب صبر ہماری زندگی میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کے کیا سمرات ہوتے ہیں کیا فوائد ہمیں اپنی زندگی میں شامل ہوتے ہیں اللہ نے صبر کرنے والوں کو کیا خوشخبریاں سنائی ہیں وہ کیسا عجر ہے جو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا صبر کرنے والوں کو اور اختیاری خاموشی اختیار کریں یہ جملہ متعلق کے دوران میری نظر سے گزرا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اختیاری خاموشی کیا کہ جناب جب آپ جواب دے سکتے ہیں تو اس وقت خاموشی اختیار کریں جب آپ بدلہ لینے پر قادر ہیں تو بدلہ نہ لیا جائے یہ صبر ہے ہم کلام کریں گے ہم آج ساتھ معزیز بہمان شخصیات موجود ہیں جن کے لئے کیا کہوں کہ ماشاءاللہ تین سال آپ نے کم و بیش تین سال آپ نے تدریس میں گزارے ہیں درس و تدریس کے شعبے میں آج بھی مجھ جیسے طالب علموں کی رہنمائی فرماتی ہیں ڈاکٹر ناہی دورار صاحبہ ہم آج ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم اسلام آپ پر خیریت سے ہیں جی اللہ کا شکر ہے اور زینب میں نے چھتیس سال چھتیس سال چھے کم کر دیا میں نے جزاک اللہ ان کے ساتھ جو تشریف فرما شخصیت ہیں ان کا بھی جو دگانہ انداز ہے ماشاءاللہ تاریخ اسلام پر گہری نظر رکھتی ہیں مطالعے کی بہت شوقین ہیں ہم آج ساتھ موجود ہیں محترمہ سادیا سعید صاحبہ ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سادیا کیسی ہیں آپ الحمدللہ آپ آغاز کر لیتے ہیں سبر کی فضیلت کے حوالے سے آپ ہمیں چاہوں گی عضروع قرآن فرمائیے گا جی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں زینب سب سے پہلے میں وضاحت کر دوں کہ سبر ہوتا کیا ہے کسی چیز کی محرومی پر اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور بہت مشکلات اور پریشانی کے حالت میں ڈٹے رہنا سبر کہلاتا ہے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب مشانیات تمہارے دلوں میں ڈیرے ڈال لیں تو سبر کرو سبر ایک ایسی کنجی ہے جس سے مسررتوں کے در کھل جاتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ سبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لئے سبر کرتے ہیں برائی کو بھلائی سے رفع کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اللہ کی راہ میں چھپے کھلے اعلانیاں خرچ کرتے ہیں تو آخرت کا گھر انہیں لوگوں کے لئے ہے فرشتے چاروں طرف سے انہیں گھیل لیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو تم دنیا میں جو اس قدر سبر کرتے تھے اسی وجہ سے تم اس کے مستحق ہوئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مشکلیں ان پر پڑیں تو نہ وہ دل گرفتا ہوئے نہ انہیں بزدلی دکھائی نہ باطل کے آگے سرنبو ہوئے ایسے ہی سابرین کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا پر صبر اللہ کی رضا کے خاطر صبر کرتے ہیں انہیں خوش خبری سنا دیجئے کہ روز محشر اللہ تعالیٰ سابرین کے عجر کو ضائع نہیں کرے گا اور جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں اور وہی لوگ ہدایتی آفتا ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ فرزند آدم تو نے صدمے میں صبر کیا میری رضا اور صواب کی نیت بھی کی تو جنت سے کم کوئی چیز تجھے دینے پر تیار نہیں ہوں گا صبر ایک ایسی صواری ہے جو اپنے صوار کو گرنے نہیں دیتی نہ لوگوں کے قدموں میں نہ لوگوں کی نظروں میں صبر ایمان کی روشنی ہے صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور دیکھئے زینب صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ساتانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے صبر میں صرف خاموشی کی اختیار کی جاتی ہے نہ شکوا کیا جاتا ہے نہ شکایت کی جاتی ہے اور اس خاموشی کو صرف پرورتگار عالم سنتا ہے جب ہم سابرین کا ذکر کرتے ہیں تو حضرت بلال حبشی صبر و رضا کا پیکر تھے جب دین کے لئے ان کو اتنی مشکلات اٹھانی پڑیں تبتیوی ریت پر انہیں لٹائے جاتا تو ان کے زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا اہد اہد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے دیکھئے پھر ایسے لوگوں کے اللہ درجات کتنے برحل کرتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ رنگ کالا تھا ہونٹ موٹے تھے اللہ نے کیا عزت توقیر مرتبہ دیا کہ چلتے ہیں مدینہ کے گلیوں میں تھے اور آہد جنت میں سنائی دیتی تھی صبر کرنے والوں کہ اللہ درجات بلند کرتا ہے انہیں پسند فرماتا ہے انہیں اپنا دوست رکھتا ہے اور ان کا مقام جنت ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ان اللہ ہم السابرین کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور بارہا اللہ رب العزت نے اللہ جب ساتھ دینے کا وعدہ کر لے تو پھر ایک بندہ مومن کو اور کیا چاہیے سادیا آپ کی جانب بڑھیں گے سبر کی فضیلت میں چاہوں گی حضور پرنور سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت و کردار آپ کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں فرما دیجئے اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلی ہیمی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اگر کسی بھی چیز کا حکم دیا وہ اگر ایک بار بھی حکم آیا ہے تو وہ ہمارے لئے منشور حیات اور سرمایہ زندگی ہے اور اگر کسی چیز کا حکم بارہ آیا ہے تو بدرجہ اولہ وہ ہمارے لئے لازمی ہے زندگی کا وہ ہمارے حصہ ہے قرآن پاک میں کم و بیش سو مقامات پر صبر کا ذکر ہوا اور حدیث مبارکہ میں کم و بیش نو سو مقامات پر آقا علیہ الصلاة والسلام نے صبر کا ذکر فرمایا ہے تو اگر آقا علیہ الصلاة والسلام کی صیرت مبارکہ کا ہم متعلق کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلاة والسلام آغاز میں آپ نے بھی بہت خوبصورت آغاز میں بتایا کہ شیبِ ابی طالب میں جب رہے تو پتے تک کھانے پڑے اور صبر کیا کہ یہاں تک کہ مو بھی زخمی ہو گئے تھے ان پتوں کو کھانے کی وجہ سے تو وہ بھی ایک صبر کا اتنا شاندار مرحلہ تو سرکار کی صیرت متہارہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو ایمان یافتگان ہیں کیونکہ حضرتِ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلاة والسلام کے حضورِ کرزی پیش کی کہ سرکار ایمان میں پختہ کون لوگ ہیں تو آقا علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ جن پر آزمائشیں آتی ہیں مطلب صبر کے مراحل میں بڑے کون ہیں بڑھ کر کون ہیں تو فرمایا ان میں سب سے بڑا درجہ انبیاء کرام کا ہے پھر درجہ با درجہ اللہ رب العزت کے مقربین کا درجہ آتا ہے اور ان میں جو ایمان میں پختہ لوگ ہیں ان پر آزمائش اتنی ہی سخت آتی ہے اور جو ایمان میں تھوڑے بہت ہلکے ہیں ان پر ان کے ایمان کے مطابق آزمائش آتی ہے اور پھر یہ آزمائشیں چلتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو کر اس زمین پر چلنے لگتے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ اللہ رب العزت اولاد کی آزمائش انسان برداشت نہیں کرنے پاتا ہے اور جب اللہ رب العزت کسی سے اس کی اتنی قیمتی چیز کو لے لیتا ہے تو اللہ رب العزت مال سے اولاد سے ہر چیز سے آزماتا ہے بندے کو تو جب وہ بندہ اپنی اولاد کو کھو دیتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے دریاف کرتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے لیکن سننا چاہتا ہے وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ تم نے میرے پیارے بندے کے لخت جگر کی روح قبض کی وہ کیا کہتا تھا تو وہ کہتا ہے کہ وہ تیرا شکر ادا کرتا تھا کہ کل کو ہم بھی اس کی امانت ہے اور ہمیں لوٹ جانا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں سے تم گوا راؤ ان کے نام کا جنت میں ایک مکان ہے جس کا نام بیت الحمد ہوگا اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ وہ سوال نہ کرے کسی سے تو اللہ رب العزت اسے سوال سے بچا لیتا ہے پھر کوئی دعا کرتا ہے اس بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت اسے اپنے سوا کسی کا موتاج نہ کرے وہ موتاجی سے بچا لیتا ہے اور جو سبر مانگتا ہے وہ سبر کی اسے توفیق دے دیا کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے انعامات میں اسے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا انعام سبر ہے اور پھر یہ بھی دیکھئے کہ آقا علیہ السلام نے یہ تک فرما دیا کہ جب قیامت کے دن لوگ جمع ہوں گے تو سابرین کو پکارا جائے گا سبحان اللہ تو وہ جنت کی طرف دوڑیں گے تو راستے میں کیوں ملا کہا ہم اللہ رب العزت کی عطاعت کرتے تھے اور گناہوں سے بچتے تھے وہ کہتے تھے وہ کہیں گے فرشتے بے شک آپ کا ٹھکانہ جنت ہی ہے تو یعنی جو یہاں سبر کرے گا آزمائشوں میں مقتلہ ہو تو وہ کسی قسم کا شکوہ نہ کرے کیونکہ وہ رب کی رضا ہے رب جس حال میں رکھتا ہے ایمان یافتگان اس حال میں خوش رہا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم ذاتِ اقدس کو آپ کی سیرت و کردار کو پڑھتے ہیں کتبِ حدیث میں یا روایات میں تو آپ دیکھیں کہ جا بجا سبر کا پیکر نظر آتے ہیں جا بجا آپ ایسے واقعات جب دینِ اسلام کی ترویج اور اشاعت کا دور رہا ابتدائی دور تھا اور اس کے بعد جب آپ نے کفارِ مکہ کو مشرقین کو کے جو ادوار ہیں مشکلات کا سامنا ہوا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و تحمل کا پیکر تھے ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے جب لوٹ کرائیں گے تو مزید اس پر کلام کریں گے آپ رہی گا ہم آج ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملتے ہیں اس مقتصر سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان زیادہ ضرورت بھی ہمیں نظر آتی ہے ہمیں بھی اپنے اندر ہر معاملے میں زندگی کے ہر دور میں ہر وقت میں ہر جگہ پر سبر کا جو ہے دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے ہم آج ساتھ موجود ہیں اس عنوان کے تحت گفتگو فرماری ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید عبرار صاحبہ اور سادیا سعید صاحبہ تشریف فرمائے ہیں ڈاکٹر صاحبہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی جو حالات قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں جن سے ہم ظاہر سیکھتے ہیں جن کے ادوار پڑھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں متعالیہ کرتے ہیں تو ان کی زندگیوں سے ہمیں سبر کا جو ہے ایک لیسن ملتا ہے بالخصوص اگر سبر ایوب علیہ السلام کی بات کی جائے ان کا ذکر میں چاہوں گی انبیاء اکرام اور بالخصوص جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے سبر کے تعالی آپ ارشاد فرمائے گا زینب دیکھی سبر جو ہے وہ ایمان کی روشنی ہے سبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے سبر رضا الہی کے حصول کا ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ تمہیں ایک چیز نہ بتاؤں کہ جو گناہوں کو مٹاتی ہے درجات کو بڑھاتی ہے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ رسول اللہ ضرور بتائیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مشکل سے مشکل حالات میں سبر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب روز محشر اللہ تمام مخلوق کو جمع کرے گا تو اللہ تعالی تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ فضیلت والے تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور فوراں جنت میں جلدی جلدی جانا شروع کر دیں گے تو فرشتے انہیں روک لیں گے کہیں گے تم کون ہو تو کہنے لگے کہ ہم فضیلت والے ہیں تو فرشتے پوچھیں گے کہ تمہاری فضیلت کیا ہے تو کہیں گے کہ جب ہم پر کوئی مسئیبت آتی تھی تو ہم صبر کرتے تھے کوئی برا سلوک کرتا تھا تو ہم درگزر کرتے تھے اور جب کوئی جہالت کا برطاو کرتا تھا تو ہم اسے برداشت کرتے تھے تو دیکھئے مومن صبر کیے بغیر ایمان کی حلافت کو نہیں پاسکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص عبادت پر صبر کرتا ہے دیکھیں جو عبادت جو لوگ بہت زیادہ اللہ کی عبادت میں مہب رہتے ہیں تو ان کو بھی بہت زیادہ ستایا گیا تو جو شخص عبادت پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تینسو درجات بلند فرمائے گا اور ان میں اتنا فاصلہ ہوگا جیسے زمین اور آسوان کا فاصلہ اور جو شخص حرام مال پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چھے سو درجات بلند فرمائے گا اور اتنا فاصلہ ہوگا جیسے ساتھویں آسوان سے زمین تک اور جو شخص مسائب پر صبر کرتا ہے پریشانیوں پر صبر کرتا ہے پھر بھی اللہ کا ساتھ نہیں چونتا تو اللہ تعالیٰ اس کے سات سو درجات بلند فرمائے گا اور اتنا فاصلہ ہوگا جیسے سرعیہ اور عرش مولا تک کا فاصلہ جب ہم انبیاء اکرام کا ذکر کرتے ہیں تو جب ہم اور صبر پر بات کرتے ہیں تو حضرت عیوب علیہ السلام صبر و رضا کا پہ کرتے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام کی ساری زندگی اللہ کی یاد اور عبادت میں گزری حضرت عیوب علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی نیا کپڑا پہنتے تو پہلے دس مساکین کو نیا کپڑا پہناتے جب بھی کوئی کھانا کھانے بیٹھتے تو پہلے دس مساکین کو جمع کرتے انہیں کھانا کھلاتے اور پھر اس کے بعد خود کھانا کھاتے حضرت عیوب علیہ السلام کو پروردگار عالم نے دین و دنیا کی تمام نمتوں سے استرفراز کیا تھا حضرت عیوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی بیماری میں مبتلا کیا تو تاریخ کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ وہ ٹھارہ سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے تو حضرت عیوب علیہ السلام سجدے کی حالت میں بہت زیادہ روتے تھے اور کہتے ہیں تاریخ میں ہماری علماء کہ ہر چیز نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا لیکن حضرت عیوب علیہ السلام نے اپنے رب کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا وہ جتنی زیادہ پریشانیاں اور مشکلات میں گرفتا رہتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرتے تیک دن حضرت جبرائیل امین آئے اور کہا کہ عیوب تیری دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی تو اپنے پاؤں کی ٹھوکر زمین پر مار اس سے ایک چشمہ جاری ہوگا وہ شفا کا چشمہ ہے اس کے پانی کو تو پی اور اس کے پانی کو اسے تو نہا تو اللہ تعالیٰ تجھے شفا دیں گے تو حضرت عیوب علیہ السلام کو پروردگار عالم نے شفا دی کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب شفا دینے پر آتا ہے تو آپ سے بھی شفا دیتا ہے اور خاک سے بھی شفا دیتا ہے اور مومنین کی شان تو یہی ہے انبیاء علیہ السلام کی شان تو یہی ہے کہ خوشی ہو غم ہو تندرستی ہو یا بیماری ہو ہر حال میں اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جس طرح انبیاء علیہ السلام سبر و رضا کا پیکر تھے اور ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے تھے اسی طرح سرور دوالم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جس طرح سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ساتھ گزرا اور اس کے بعد اولیاء اعظام، اولیاء کاملین، تباہ تابعین یہ ایک پورا دور گزرا ہے اور جن کا شعار تھا سبر اور رضا اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر شکر بجا لانا، سبر کرنا میں چاہوں گی سادیہ آپ اس تعلق سے گفتگو فرمائیے کیا فرمائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور آپ کی طرف سے بھی اتنی اچھی باتیں سننے کو ملی ہیں اگر ہم ان باتوں کو آگے بڑھائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی بہت مسائب آئے آقا علیہ السلام کی تربیت اتنی خوبصورت تمام صحابہ کرام کی اور پھر امت مسلمہ کے لئے اتنا حسین پیغام کہ صبر کا دامن تو کہیں پہ بھی نہیں چھوڑنا اب اگر ہم بات کریں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان یہ کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے بہترین ایام صبر میں پائے اور حضرت علی کرم اللہ وجو فرماتے ہیں رسالہ کوشیریہ میں امام کوشیری نے بیان کیا آپ کا قول کہ وہ فرماتے ہیں کہ صبر کا مقام ایمان میں صبر کا مقام وہ ہے جیسے انسانی جسم میں سر کا مقام ہے اگر سر نہ ہو تو انسانی جسم ہلاک ہو جاتا ہے پھر آپ نے آواز بلند کر کے فرمایا کہ جس کے پاس صبر نہیں اس کا ایمان نہیں اور صبر کبھی بھی اپنی سواری بھٹکنے نہیں دیتا ہے سبحان اللہ تو یہ دیکھئے کہ ہمارے صحابہ کرام کی کتنی خوبصورت تربیت ہے کہ وہ بتاتے ہیں پھر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے بہت سارے واقعات ہیں جن میں سے حضرت امی سلمہ کا واقعہ ہمارے پاس موجود ہے کہ حضرت امی سلمہ ابو سلمہ کے ساتھ اور اپنے صاحبزادے کے ساتھ جب چلنے لگی مدینہ منورہ کی طرف تو راستے میں آپ کے قبیلے والوں نے بھی اور ابو سلمہ کے قبیلے والوں نے بھی روک لیا کہ ہم امی سلمہ کو نہیں جانے دیں گے مدینہ کیونکہ باقی لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ابو سلمہ کے گھر والوں نے کہہ دیا ہم ابو سلمہ کو ان کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے اور بچے میں پھر یہ جنگ ہوئی کہ حضرت امی سلمہ یہ بیان کرتی ہے کہ میرا بچہ وہ لوگ لے گئے کیونکہ وہ ددیال والے تھے اور میں یہاں رہ گئی اور میں نے ایک سال تک کموبیش اس پر انتظار کیا میں روتی تھی لیکن میں نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا کبھی اپنی زبان سے کوئی شکوے کے الفاظ نہیں سنے اور نتیجہ کیا ہوا نہیں نکلے اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب میرے چچا ذات بھائی آئے انہوں نے میرا یہ حال دیکھا تو ایک سال گزرنے کے بعد انہوں نے میرے گھر والوں سے گزارش کی تو ان کے دل نرم پڑ گئے اسی طرح ددیال والوں کے جب دل نرم پڑ گئے تو میرا بچہ میرے پاس آیا اور میں مدینہ منورہ جب پہنچی اپنے شوہر کے پاس تو میرا عجر یہ تھا میرے صبر کا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین نصیب ہو گئی اور پھر حضرت امار بن یاسر کا واقعہ ہمارے پاس بہت مشہور موجود ہے کہ آپ کے والد والدہ اور آپ کو جو سزائیں دی گئیں تب تیریت پر لٹایا گیا انگاروں پر لٹایا گیا اور پھر ابو جہل کے ہاتھوں آپ پہلی شہید خاتون بنی تو حضرت امار نے جب جنگ بدر میں حصہ لیا اور ابو جہل اس میں مارا گیا تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا بدلہ اللہ رب العزت نے لے لیا اور جب آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہی ہے تو ہمارے پاس ہمارے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں اور ہمارے اسلاف ہیں ان کے واقعات ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالق ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نہر کے کنارے جا کر کبھی سبزی کبھی پتے کچھ بھی ملتا تھا وہ میں کھا لیا کرتا تھا لیکن کبھی زبان پر کوئی شکوہ نہیں آیا کوئی شکایت نہیں آئی ہر دم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہے کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ سابرین کی تو جگہ جنت ہی ہے اور وہ پھر غفور الرحیم ہے کہ وہ جنت میں کہاں تک درجات بلند کر دے تو ہمارے اسلاف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہر ایک نے اگر ہم یہ دیکھیں آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا مطالق کریں تو طائف کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ آقا علیہ السلام کو بھی کتنی تکالیف دی گئی تھی لیکن آقا علیہ السلام نے وہاں بھی دعا فرمائی تھی اور آپ یہ دیکھئے کہ ابو جہل کے دل میں تو رب نے ایمان نہیں ڈالا لیکن ابو جہل کے بیٹے نے ایمان قبول کیا تھا یہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعاوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کی فضیلت کے بارے میں اتنا خوبصورت قرآن پاک میں آقا علیہ السلام کو مخاطب کر کے رب العزت نے فرمایا کہ وہ بشر سابرین کے سابرین کو خوشخبری دیجئے پھر یہ بھی کہ ان اللہ ہم آس سابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو جب وہ رب کسی پر مشکل ڈالتا ہے تو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ڈالا کرتا تو اللہ رب العزت جب آپ کو تکلیف میں ڈالے تو ہمیشہ اپنے اسلاف کی تکلیفوں کو یاد کریں تو آپ کو اپنی تکلیف بہت کم لگے گی کہ ہم پر تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آج انسان کے پاس ہر چیز ہے اگر آپ اپنے گھر کو دیکھ لیں اپنے ساری چیزوں کو دیکھ لیں تو ہر چیز بھری ہوئی ہے لیکن ہمارے دل کشادہ نہیں ہے اور ہم صبر کے دامن کو پکڑنا نہیں چاہتے تو ہم مسائل میں گھڑتے چلے جاتے ہیں بجا فرمایا آپ نے سادیا کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو کتنی ساری زندگی کی خوشیاں اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں لیکن واقعی ہم پھر بھی اپنے سے اونچے جو لوگ ہیں کہتے ہیں نا کہ نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے لیکن ہم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں پر پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں برائیاں جنم لیتی ہیں حسد جنم لیتا ہے اور پھر وہاں جانے کے اس منصب تک اس جگہ تک پہنچنے کے لیے پھر غیر ضروری ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں اگر ہم صبر کا دامن تھام لے تو یقینی طور پر ہماری زندگی بہت ہی پرسکون اور مطمئن ہو جائے گی ایک وقفے پر جانا ہے ایک وقفہ حائل ہے ہمارے اور آپ کے درمیان حاضر ہوتے ہیں اس مقتصر سے وقفے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام میری پہچان اور میری پہچان کے ساتھ آپ کی مذبان سیدہ زینب صبر کے تعلق سے جناب آج کی بز میں گفتگو کی جا رہی ہے اور مہمان شخصیات بہت دلائل کے ساتھ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اور صیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں گفتگو فرما رہی ہیں صبر کے حوالے سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر ناہی دبرار صاحبہ تشریف رکھتی ہیں اور سادیا سعید صاحبہ بھی تشریف فرما ہے دونوں ہی کی جانب سے بہت سیر حاصل گفتگو کی جا رہی ہے آپ ابھی جس طرح سے ہم صبر کی بات کر رہے ہیں صبر کا مفہوم بھی بتایا ہم نے قرآن کی روشنی میں بھی صبر کو جانا لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں جس طرح سے ایمان اہل ایمان کو مسئیبت کی گھڑی میں صبر سے مدد لینے کے بارے میں ارشاد ہوا ہم اگر دیکھتے ہیں معاشرے میں جا بجا بے صبری کے مناظر نظر آ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے وقفے پہ جانے سے قبل بھی ذکر کیا آپ اس تعلق سے میں چاہوں گی آپ کیا فرمائیں گی ابھی سادیہ صاحبہ نے آلی یاسر کے گھرانے کا ذکر کیا تو صبر پر بات ہو رہی ہے اور خاتون کے مظلوم ضعیفہ حضرت سمیہ دیکھیں صبر اور ایمان ایک دوسری کے لیے لازم و ملزوم ہے جہاں ایمان ہوگا وہاں صبر بھی ہوگا جہاں صبر ہوگا وہاں ایمان بھی ہوگا تو جب ابو جہل حضرت سمیہ کے پاس گیا کہا کہ یا تو اپنا ایمان چھوڑو یا اپنی جان دے دو تو حضرت سمیہ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور بڑے فقر سے کہا کہ اے ابو جہل میں جس اللہ پر یقین رکھتی ہوں جس اللہ پر ایمان رکھتی ہوں یہ صابرین کی نشانی ہے کہ وہ زمین اور آسمان کا مالک ہے روشنی اور تاریخی کا خالق ہے میں ایمان پر اپنا کوئی سودا نہیں کر سکتی تو میری جان لے سکتا ہے تو لے لے اس نے ایسا نیزہ مارا کہ وہ وہی پر ٹھیر ہو گئی اور آخری وقت ان کی زبان پر جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ رب کعبہ کے قسم میں کامیاب ہو گئی تو اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی صابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور پھر اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہونے کا انہیں اعزاز بھی حاصل ہوا دیکھیں زینب جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں جب ہم اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو خوب سے خوب تر کی جستجو نے ہمیں اتنا بے چین کر دیا ہے کہ چاہے گھر ہو چاہے معاشرے کے ملنے والے افراد ہوں چاہے ہم جس ادارے میں کام کر رہے ہیں وہ ادارہ ہو ہم صبر و تحمل سے دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور صبر و تحمل سے کام نہیں لیتے ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں دین سے دوری تعلیمات نبوی سے دوری اللہ سے تعلق کی کمزوری خوف خدا کا نہ ہونا دنیا سے محبت اور آخرت کو پھول چانا دیکھتے ہیں جب ہم کسی گھر میں دیکھتے ہیں کہ ساس اور بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے نن بھاوت کا جھگڑا ہو رہا ہے یا میاں بیوی میں کسی بات پر کوئی نہ چاہتی ہو گئی اگر ہم درگزر سے کام لیں ایک دوسرے کو ماف کرنا سیکھیں تو ہماری زندگی میں کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور فوراں زینب سارے تعلقات کی رواداریوں کو بھول کر ہم ایک دوسرے سے بدلہ لینے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں اکثر خاندانوں میں اس قدر چپکلش بڑھ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں تو اس سے انسان بہت سے نفسیاتی بیماریوں میں کا شکار ہو جاتا ہے اس سے انسان دپریشن کا شکار ہو جاتا ہے معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے آپ دیکھئے رمضان آتا ہے سب کو گھر افتار سے پہلے پہنچنا پڑتا ہے لیکن ذرا سے کسی کی گاڑی ہو گئی انہوں نے دروازہ کھولا ہوا یہاں کے لڑائی جگڑا شروع کر دیا جبکہ رمضان ہیں دین اسلام ہیں وہ تو ہمیں صبر و تحمل کا درست دے رہے ہیں لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی صبر و تحمل سے کام نہیں لیتے لیتے اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے اچھی آباد میں بات کرنا شروع کر دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں خاموش رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصم فرمایا پھر اس نے اور زیادہ برا بھلا کہنا شروع کر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی غصہ آگیا اور انہوں نے پلٹ کر جواب دینا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جانے لگے تو انہوں نے کہا بھاگے پیشے فوراں کہنا یا رسول اللہ جب تک میں خاموش تھا آپ تبصم فرما رہتے میں نے پلٹ کا جواب دیا تو آپ جانے لگے تو انہوں نے کہا دیکھو جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہاری حمایت میں متلطل لڑا تھا لیکن جیسے ہی تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا اور پلٹ کا جواب دینا شروع کر دیا تو اس کی جگہ ایک شیطان آ گیا اور ظاہرے میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تو دیکھیں ہمیں انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی معاملہ ہو یا اپنے گھر کے مسائل ہو اگر ہم صبر کریں گے نا تو صبر کے بڑے درجات ہیں انسان عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہمارا اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے اللہ ہمیں اپنا دوست سمجھتا ہے اللہ کے ہم مقرب بندوں میں ہمارا شمار ہو جاتا ہے دنیا میں بھی ہم سرخرو ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہوتے ہیں سبحان اللہ فرمایا نا کہ میں تمہیں آزماؤں گا مال سے اسباب سے دولت سے رتبے سے اولاد سے تو یہ ساری چیزیں ہماری آزمائش کے لیے ہیں یہ ہماری آزمائش ہیں اب ہمیں انہی آزمائشوں میں تو پورا اترنا ہے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں چلیں تو ثابت قدم رہیں ڈگمگائیں نہیں ہمارے قدم اور اسی طرح سے جو ہم صیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں شامل کریں نہ کہ صرف ہم زبانی اقرار کریں اور ہم جانیں بلکہ عمل سے بھی اس کا مظاہرہ ہونا چاہیے اور پھر جب عمل ہوگا تو اس کے کس قدر سمرات ہمیں اپنی زندگی پر حاصل ہوں گے یا نظر آئیں گے کس قدر فوائد نظر آئیں گے سادیا موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سادیا صبر کے تعلق سے میں چاہوں گی کہ آپ بتائیے کہ کیا فوائد ہیں اس کے کیسے سمرات آپ کیسے دیکھتی ہیں فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے آغاز سے صبر کی بات ہو رہی ہے کہ صبر کرنے پر انعام ہی انعامات ہیں کوئی اس کے غلط اثرات نہیں ہیں جو بھی شخص صبر کرے گا اس کے پوزیٹیو اثرات ہی اس کے اوپر آئیں گے بے شک تھوڑا کٹھن ہے مشکل ہے کرنا مشکل ہوتا ہے جب ہی تو اللہ رب العزت نے اتنا حجر رکھا ہے کہ جب آپ صبر کرنے میں پختہ ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت اتنا ہی شاندار اس کا حجر عطا فرمائے گا اب اگر ہم فائدے کی بات کریں تو دیکھیں پہلا فائدہ تو انسان کو یہی پہنچتا ہے کہ اس کے ایمان میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی عرضی پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا ایمان شاندار عقلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر اور درگزر یعنی یہ ایمان کے حصے ہیں کہ آپ کا ایمان پختہ کون سی چیز کرتی ہے کہ آپ صبر بھی کریں اور پھر صبر کرنے کے ساتھ آپ ہر چیز پر طاقت رکھتے ہوئے بھی درگزر کا معاملہ اختیار کریں اور درگزر سے کام لے لیں پھر دوسری بات یہ کہ انسان کے اندر خوشو اور خضو اور آجزی پیدا ہوتی ہے جب وہ صبر کی طرف بڑھتا ہے یعنی وہ جب صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی گوڈ لسٹ میں اس کا نام آ جاتا ہے کہ وہ صابرین میں شامل ہو گیا پھر اللہ رب العزت کی وہ رحمت کا حقدار ہوتا ہے اس سے پہلے میں نے ایک بات کی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا نا و بشر صابرین کہ اللہ رب العزت صابرین کو خوش خبری دیتا ہے اور جب وہ یہ کہتے ہیں تو اللہ رب العزت اس پر اور انعماد نازل فرماتا ہے کہ بے شک یہ سب کچھ تو اسی کے اور پلٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے تو جب اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ رحمت کا حقدار ہوتا ہے پھر وہ لوگوں کے ساتھ نرم مزاج ہو جاتا ہے پھر وہ لوگوں کو عطا کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اگر اس کے پاس کوئی اہدہ ہو تو وہ اپنے عطے کا صحیح استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کے اگر کیونکہ صابق ارام کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ اپنی ذات پر ہمیشہ دوسروں کو فاقیت دیا کرتے تھے جس چیز کی خود اشد ضرورت ہوتی تھی مگر وہ دوسروں کو دے دیا کرتے تھے کہ یہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے اور یہاں پر آخر میں میں یہ ایک بات ضرور کروں گی کہ ہم جب صابرین کی بات کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسوا منت عبی بکر کے صاحبزادے ہیں تو آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ نے امام علی مقام کے بعد جو جنگیں ہوئیں ان میں حصہ لیا تو کچھ لوگ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھوڑ کر چلے گئے اور کچھ ان کے ساتھ رہے تو آپ اپنی والدہ کے پاس آئے اور عرضی پیش کی کہ ماں میں کیا کروں تو ماں نے کہا کہ بیٹا جب بھی تیر کھانا سینے پہ کھانا اور صبر سے کام لینا تو کہا کہ ماں اگر میں اب لڑنے جاؤں گا تو پھر آپ بھی صبر سے کام لیجیے گا کیونکہ کفار کسی کو پورا نہیں رہنے دیتے ہیں آنکھیں نکال لیتے ہیں ہاتھ کٹ دیتے ہیں جسم کے حصے کر دیتے ہیں تو ماں نے کہا تو مجھے صبر کی تلقین نہ کر بس تو صبر سے ڈٹے رہنا اور سینے پہ تیر کھا کرانا پشت پر تیر نہ کھانا اور پھر جب آپ کی شہادت ہوئی تو حضرت اسوہ منتہ ابھی وقت نوے سال کی ہو گئی تھی اور آپ نابینا تھی تو جب آپ کو بلایا اس بادشاہ نے اور کہا کیونکہ جنت المالہ قبرستان میں آپ کے جسد خاکی کو لٹکایا گیا تھا اور چودہ دن ہو گئے تھے لیکن گھٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی تو جو گزرتا تھا خوشبو کے جھونکے آیا کرتے تھے تو حضرت اسوہ منتہ ابھی وقت کو لاکر پوچھا گیا کہ یہ پتہ ہے تیرے بیٹے کا کیا حال ہوا تو کہا کہ نہ کیا حال ہوا کہا دیکھو اس کے جسد خاکی لٹکا ہوا ہے تو کہا میرا بیٹا تو شروع سے شاہ سوار ہے زمین پر تو کبھی آیا ہی نہیں اور پھر آپ نے یہ کہا کہ بس مجھے یہ بتاؤ کہ جھکا تو نہیں نہ باطل کے آگے لڑتا بھئی گیا نہ سینے پہ تیر کھایا تو یہ سابرین کی مثالیں ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم صبر کرتے ہیں تو صبر کے فائدے ہی یہی ہیں کہ اس رب کی رضا حاصل ہوتی ہے اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اس کی رحمت کے حقدار ہوتے ہیں لوگوں میں محبتیں باٹھتے ہیں اور پھر جنت کے حقدار ہوتے ہیں سبحان اللہ اب دیکھئے جس طرح سے سادیہ ارشاد فرمارہی تھی یہ وہ ماہیں ہیں اور جب ماہیں ایسی ہوں گی تو پھر اولادیں اسی طرح کی تربیت تیافتہ ہوں گی اور پھر آگے دین کے کام اسی طرح سے فروغ دین میں کام کریں گی اب ہمارے لیے یہ اس وقت نصیحت ہے کہ ہم جو ماہیں ہیں بیٹیاں ہیں اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کریں تاکہ وہ دین میں استقامت حاصل کریں اپنی زندگیوں میں صبر کو اپنا شعر بنائیں آپ کوئی میسیج آپ دینا چاہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگہ میں ارز کی کہ میرے رب تیرا سب سے پسندیدہ بندہ کونسا ہے تو دربارے لے راہی سے ندائی کہ جو شخص انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود دوسروں کو معاف کرتے سبحان اللہ تو دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں اور درگزر سے کام لیں سادیا ون لائنر میسیج دامن وقت میں گندائش نہیں فرمائیے بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ابھی آپ نے بھی کہا کہ ماں کو اپنے بچوں کو اتنا ندر بنانا چاہیے کہ دین مبین کے معاملے میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے جہاں اللہ رب العزت نے حکم دے دیا ہے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے تو پھر ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے ہمارے پاس استقامت کی سب سے بڑی دلیل امام علی مقام کی زیادہ مباری سے سبحان اللہ بہت پیاری گفتگو دونوں ہی مہمان شخصیات کے جانب سے ہوئی ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ سادیا آپ تشریف لائیں بہت شکر گزار ہیں ممنون ہیں بس اتنا ضرور کہنا چاہوں گے آخر میں کہ اللہ رب العزت قرآن میں اشاد فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے ہم نے عربی زبان میں نازل فرمایا کیونکہ اس وقت جو عربی زبان تھی وہ فسی و بلیق زبان تھی اب ان میں جو واقعات ہیں اس کی خبر دے رہا ہے قرآن تاکہ تم اس سے سیکھ سکو اس سے کچھ حاصل کر سکو تو ہمیں اس کو ایک تو ہمیں اس وقت ضرورت ہے عربی زبان کو سیکھنے کی تاکہ اس میں جو قصص الانبیاء ہیں ان کو جانیں ان کو پڑھیں اور اس سے سیکھیں صبر ایوب علیہ السلام کی بات ہوئی حضرت ایوب علیہ السلام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کہہ کر اپنے رب کو پکارتے تھے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ثابت قدم رکھے اور صابرین میں شمار رکھے مجھے دیجئے گا اجازت انشاءاللہ زندگی بخیر تو کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے فی امانت اللہ موسیقی